من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ استتمام لنعمت واستسلاما لعزته واستعصاما من مأسیته واستعینه فاقتا إلى کفایته انه لا يذل من هداه ولا يعل من عاده ولا يفتقر من کفا سم الصلاة والسلام التحیت والإکرام على عشرف الأنبياء والمرسلین خاتم النبيین سیدنا ونبينا بمولانا بالقاسم محمد موسیقی موسیقی ولعنت الدائمت والا اعدائهیم ومنکر خضائلہیم وغاسب حقوقہیم من یوم ذلمہیم ومنکر خضائلہیم دعا سلامتی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنکر خضائلہیم اللہ حمد کل لئی وليکا لحجت ابن حسان صلواتکا علیه وعلا آبائه فی آده الساعة وفی كله الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلہ وعینا حتی تسکنه ورزکاة توعہ وتمتعه فیہا تبیلہ روح ماشید روح محمد روح محمد اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم اورسنا الكتاب اللذین استفعینا من عبادنا فمنهم زوالمن لنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالکا هو الفضل الكبیر دلود پردیج محمد وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد ازان اگرام ازان اگرام قدر محرم وحرام کی تیسری تاریخ آگئی اور تیسری گفتگو آپ تمام امینین کے سامنے سورہ مبارکہ فاتح آیت نمبر بتیس آپ کے سامنے پڑھی گئی خدا وآل محمد اشارت فرما رہا ہے کہ ہم نے وارثِ کتاب بنایا اپنے منتخب بندوں میں سے کچھ چنے ہوئے بندوں کو اور ہماری جو خلقت ہے ہمارے جو بندے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان میں کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اقراخ کو پکڑا ہوا ہے جو صاحبِ مقصد ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں کی طرف ہمیشہ سبقت کرنے والے ہیں اور یہ بہت بڑا مقام ہے جو پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے یقیناً اہلِ بیت علیہ السلام نیکیوں کی طرف ہمیشہ سبقت کرنے والے ہیں اور انہیں کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے موضوع آپ کی ختمت میں دیا تھا سیرتِ اہلِ بیت اہلِ بیت علیہ السلام کی زندگی کے اندر سیر کر کے دیکھئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اہلِ بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کی اور چاہنے والے کو اسی زندگی کے نقش قدم پر چلنا ہے میں نے آپ کی ختمت مارس کیا ان دو دنوں کے اندر کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو سب سے پہلا پہلو ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ ترین بات ہے جو سب سے پہلا میسج ہمیں دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ خدا کی معرفت کو حاصل کرو اور خدا کی معرفت اس کی نعمتوں کے ذریعے حاصل ہوگی پہلے مرحلے پر خدا ویرتعالم کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو جب خدا کی نعمتوں کو شمار کروگی تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور کون کونسی نعمتوں کو شمار کرو ان نعمتوں کو بھی شمار کرو جنہیں تم سمجھتے بھی نہیں ہو جو تمہارے احساس میں بھی موجود نہیں ہے کہ پروردگارِ عالم نے کیا کیا نعمتیں انسان کو دی ہیں اور خود یہ فرشِ عذا پر آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اللہ اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد واقعاً ذرا سوچئے کہ جس مقام پر خودِ کئی معصومین آ کر بیٹھتے ہوں اگر ان کا ساتھ نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے واقعاً وہ انسان کے جو فرشِ عذا پر آ کر باہر کھڑا ہوتا ہے اور بے مقصد کھڑا ہوتا ہے کچھ تو بڑے مقصد والے لوگ ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں بروردگار عالم ان کے درجات کو بلد کریں لیکن جو بے مقصد کھڑا ہے وہ در حقیقت اس عذا کے فرش سے محروم ہو رہا ہے کہ جس عذا پر سیدہ خود تشریف ہو رہا ہے وہ اس ذکر سے محروم ہو رہا ہے کہ جو ذکر جنت کے گھروں کو بنانے والا ہے شاید کہتا ہے جو ذکرِ علی سننے سنانے نہیں آتے جو ذکرِ علی سننے سنانے نہیں آتے جنت میں مقا ان کو بنانے نہیں آتے جنت میں مقا ان کو بنانے نہیں آتے اور جو سوتے ہیں مرقد میں لیے حبِ علی کو جو سوتے ہیں مرقد میں لیے حبِ علی کو منکر نکیر ان کو ستانے نہیں آتے اور وہ لوگ بھلا جنگ میں جیتے بھی تو کیسے وہ لوگ بھلا جنگ میں جیتے بھی تو کیسے نعرے جنہیں حیدر کے لگانے نہیں آتے اور یہ فاطمہ زہرہ تیرے بچوں کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرہ تیرے بچوں کا شرف ہے جنت سے کسی کے لئے کھانے نہیں آتے تو یہ وہ ذکر ہے کہ جو جنت کے گھر بنانے والا ذکر ہے پہلی مجلس میں میں نے پڑھا تھا کہ مولا کائنات کا فقط ذکر سننا ذکر لکھنا ذکر پڑھنا ذکر کو دیکھنا یہ سب کا سب عبادت ہے تو واقعے کتنی بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر دی ہے اس نعمت کا شکر عدا کرنے کے لئے انسان کو اس فرشادہ پر بھی آنا ہے کہ اے پروردگار تو نے اتنے بڑے دربار سے مجھے ملا دیا ہے میں کم سے کم شکرانے کے طور پر آ کر زہرہ کو ان کے لال کا پرسا دوں تو ادھا نگرامی آپ کی خدمت محس کر رہا تھا کہ سیرت اہل ویت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان نعمات پروردگار کو سمجھے اور جب سمجھے گا تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا ان نعمتوں کو گرنا شروع کریں کہ کونس کی ایسی نعمتیں جو پروردگار عالم نے اسے دی ہیں قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ انقریب تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ نعمتیں پتا ہوں گی تو جواب دیکھ گے اگر بلائنڈ بیٹھے ہوئے پتا ہی نہیں ہوا تو کیا جواب دیں گے معصوم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے معصوم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کونسی نعمت کے بارے میں خدا سوال کرنے والا ہے معصوم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے امام نے کہا قرآن کی آیت پڑھی سمجھا لَتُسَعَدُ النَّعِيَوْمَا اِذِنَنِ النَّعِيم کہ انقریب تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا سوال کیا جائے گا کون سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے اب لوگ کیا جواب دیتے حقیقی نعمت سے محروم لوگ بھی تھے کچھ جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا بہت سارے لوگ تھے محروم بھی تھے کچھ کھڑے ہوئے کہنے لگے دانے دانے کا حساب ہوگا دانے دانے کا حساب ہونے والا ہے امام علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خدا کو کیا سمجھ لیا خدا کو کیا سمجھائے دانے دانے کا حساب لے گا یہ بتاؤ کسی کے گھر کھانے جاتے ہو کسی کے گھر جب کھانے جاتے ہو تو کیا وہ پوچھتا ہے کہ کتنی پلٹے کھائیں گے کسی کے گھر جب کھانا کھانے جاتے ہو تو وہ پوچھتا ہے میزبان کبھی پوچھتا ہے مہمان سے کہ کتنا کھایا ذرا بتاؤ کہ لگا نہیں تو کہا خدا کے بارے میں ایسا کیسے تصور کر سکتے ہو کہ کھیلا رہا ہے تو تم سے دانے کے بارے میں پوچھے گا وہ تو کائنات کا بہترین میزبان ہے جب ایک عام میزبان نہیں پوچھتا تو وہ کیا دانے دانے کے بارے میں پوچھے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ دانا کہاں سے آیا اس کے بارے میں پوچھے گا یہ دانا کہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں پوچھے گا لیکن دانے دانے کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ کتنا کھایا کیا کھایا لوگ حیران ہوئے ہیں کہ مالا آپ بھی بتا دیجئے امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے مل گئی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو محروم رہ گیا وہ جنت میں نہیں جا پائے گا یہ ولایت امیر المومنین کی نعمت ہے یہ جس کے بارے میں خدا ودعالم سوال کرنے والا ہے نعمتِ ولایتِ امیر المومنین کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ ولایت امیر المومنین پر باقی ہو کے نہیں ہو بتاؤ علی جی ولایت سے وابستہ ہو کے نہیں ہو اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آ گیا مسلمان بند گیا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ولایت امیر المومنین کا اخراج کرنا بڑا ضروری ہے میں نے پہلے مجلس میں کہا کہ کچھ کام پروردگار عالم نے پہلے کروائے اور پھر کہا کہ اس کو اپنے دل میں لے کر آؤ یعنی سب کے سب مولا کو پہلے سے نہیں چاہتے تھے رسول اللہ نے ہاتھوں پر بلند کر کے بتلایا قرآن نے جو رسول اللہ کے ساتھ انداز اختیار کیا وہ انداز بھی عجیب تھا ذرا دیکھئے واقعاً قرآن کے انداز کو یا ایوہا رسول بلغ ما انزلہ علیکہ من ربک اے رسول جا کر کہہ دیجئے جو خدا کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے فَإِلَّمْتَفْأَنْ فَمَا بَلَّغْتَا رِسَالَتَا اگر یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا کتنا ایمپورٹنٹ آناؤنسمنٹ ہے کہ رسول اللہ کو اس انداز میں مخاطب کر رہا ہے پروردگار آج ساتھ رسول اللہ نے کونسی بات ٹالی ہے کس بات کا انکار کیا ہے یعنی اتنا ایمپورٹنٹ آناؤنسمنٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں وہاں سوال ہونے والا ہے اور پروردگار عالم کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نعمت ہمیں عطا کر دی اب اس کی حفاظت کر رہا ہماری ذمہ داری ہے اب اس کو باقی رکھنا اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے اور یاد رکھئے اس کو بچانے کے لیے وہ پاکیزگی چاہیے جو اہل بیعت علیہ السلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں جو سیرت اہمہ میں ملتی ہے اہمہ کو چھوڑیے اجداد اہل بیعت میں بھی ملتی ہے کہ جہاں پر اماموں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا آپ میں بہت کم سنی ہوگی وہ تاریخ کہ کتنی پاکیزگی ہے تب جا کر یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں ہے منتخب خدا کی کی ہوئی اسمت خدا کے پاس سے ملی ہے لیکن یاد رکھئے کہ جن ہاتھوں میں یہ پل کر آئے ہیں وہ بھی ایسی ہستیاں ہیں جو کمال کی ہستیاں ہیں جن ہاتھوں میں یہ پرمان چڑھ کے آئے ہیں وہ بھی بڑی کمال کی ہستیاں ہیں تذکرہ ہے جنابِ ابو طالب کا وہ ابو طالب کے آج تک قوم بحث میں پڑی ہوئی ہے کہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے میں فقط اتنا کہوں گا کہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے لیکن بہت سارے مسلمانوں سے بہتر تھے یعنی وہ جواب تو دینا بات کی بات ہے خودِ ابو طالب کے کردار کو اٹھا کر دیکھو وہ پاکیز کی نظر آئے گی کہ جس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہے گا کہ انسان سوال کرے خانِ کعبہ کہ جس کی بنیاد ہے جنابِ آدم کے دور سے پڑی ہے جنابِ ابراہیم میں دیواروں کو بلد کیا ہے اور خانِ کعبہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھی ہے مقصد بیان کرنے کا کیا ہے مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جن پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کے اجداد کی پاکیزگی اتنی زیادہ تھی کہ یہ ہستیاں ہمارے سامنے اس انداز میں موجود ہیں اور کیا پاکیزگی تھی کیا پیغام ہے جنابِ ابو طالب کئی سارے کام ایسے تھے جو خاندانِ بنی حاشب کے حصے میں آئے خانِ کعبہ کی رکھوالی کا کام زمزم سے سہرابی کا کام یہ سارے کے سارے کام خاندانِ بنی حاشب کے حصے میں آئے روایتیں لکتی ہیں کہ خانِ کعبہ میں جب سیلاب آیا رسول اللہ کے دور سے پہلے خانِ کعبہ کی بنیادیں منحدم ہو گئیں بنیادیں ختم ہو گئیں عرب کیفیت یہ ہے کہ سب کے سب کیا ہے خانِ کعبہ کا مقام تو اپنی جگہ پر موجود ہے اس کا رتبہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اب خانِ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے کس انداز میں کریں سب کے سب لوگ پیسے جمع کرنا شروع کر رہے ہیں جب پیسے جمع کرنا شروع کیے تیر یہ ہوا جس کے پاس جتنی دولت ہے آؤ لا کر اس چار دیواری میں ڈال دو کہ جہاں پر خانِ کعبہ کی تعمیر ہونی ہے پھر اس کے بعد جا کر انتظام کیا جائے گا کنسٹرکشن کا کام بعد میں کیا جائے گا سب کے سب گئے کوئی کچھ لا کر ڈال رہا تھا کوئی کچھ لا کر ڈال رہا تھا مال جمع ہونا شروع ہوا جب مال جمع ہونا شروع ہوا تو مصیبت یہ ہوئی کہ مال تو بہت جمع ہو گیا لیکن آسمان سے ایک ازدہہ نازل ہوا اور آ کر مال کے اوپر بیٹھ گیا اب ہلنے کا نام نہیں لے رہا سب کے سب پریشان ہوئے پریشان ہونے کے بعد جناب عبودالیم کی خدمت پائے کہ کیا بات ہے یہ ازدہہ کیوں نہیں ہٹتا کیوں ہی ازدہہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا اور یہاں پر جناب عبودالیم کا جواب سنیے بڑے کمال کا جواب ہے جناب عبودالیم کہتے ہیں کہ تم خدا کے گھر کی تعمیر نہ باگ پیسوں سے کرنا چاہتے ہو یہ جو تم نے پیسہ لاکر جواب کیا ہے اس میں جوے کا پیسہ ہے اس میں سٹے کا پیسہ ہے اس میں شراب کا پیسہ ہے اس میں کسی کا ہم غز کیا ہوا پیسہ ہے یاد رکھو خدا کے گھر کی تعمیر ناپاک پیسوں سے نہیں ہوتی پاک پیسوں سے ہوتی ابھی اسلام نہیں آیا ہے میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نہیں آیا ہے لیکن ابو طالب کی پاکیزی کو دیکھئے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جب تک پاک پیسہ لاکر نہیں ڈالو گے یہ ازدہ نہیں جانے والا یہ سارا کا سارا مال لے جاؤ اسلام کو ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ بنیاد ہے جو اس دور کے اندر دے دی کہ خدا کے گھر کو حلال پیسے سے تعمیر کرنا چاہیے خانِ کعبہ حرام پیسے سے تعمیر نہیں ہو سکتا سب کے سب گئے اور جا کر جس کی بسات میں جو حلال مال تھا پہلے تو بہت جمع ہو گیا تھا اب جب حلال مال کی بات آئی تو بڑا مشکل ہو گیا رزقِ حرام بڑا آسانی سے کما لیتا ہے انسان رزقِ حلال کمانا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے اہم ہے اور انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے تو واقعاً وہ اپنے بچوں کو وہ مستقبل دے گا جو پاکیزہ مستقبل ہو گا بحلال اور جنید بغدادی کی مثال میں نے غالباً پچھلے سے پچھلے سال اپنی ختم میں پیش کی تھی کہ جنید بغدادی جو بہت بڑا صوفی تھا اپنے آپ کو بہت مقام پر سمجھتا تھا جب راستے سے گزر رہا تھا بحلال کو دیکھا اور بحلال کو جانتا تھا کہ یہ اہلِ بیت کے گھرانے سے متمسک فرد ہے بہت کچھ جانتا ہے بحلال کے پاس آیا بحلال نے کہا کون ہے کہا جنید بغدادی کہا وہی جو لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے کہاں بلکل وہی جو نصیحتیں کرتا ہے کہا اچھا یہ بتا تجھے کھانے کا صلیق آتا ہے بڑی مشہور و معروف روایت ہے بڑی تیزی سے بڑھوں گا تاکہ تقرار کا احساس نہ ہو تاکہ ایسا محسوس نہ ہو کہ پہلے پڑی ہوئی ہے کہاں تجھے کھانے کا طریقہ آتا ہے کہاں یہاں آتا ہے کہاں کیسے کھاتے ہیں کہاں بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں لقمر بنادر کھاتے ہیں اپنی غزہ کے اوپر نظر رکھتے ہیں کئی اور کچھ نہیں دیکھتے جب ساری کی ساری باتیں کر دیں بھولون نے کہاں تجھے کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو اس سے کیا بات کرنی ہے جسے کھانے کا طریقہ نہ آتا اس سے کیا بات کرنی ہے آگے بڑھنا شروع کر دیا جنہیر بغدادی پیچھے پیچھے جانے لگا پھر جا کر بھولون کے قدموں میں پھر رکا کہنے لگا کہ خدا رہاں مرسی بات کیجئے مجھے بتائیے بھولون نے کہاں اچھا یہی بات بتا سونے کا صلیقہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ یہ عجیب و غریب سوال آتے ہیں سونے کا صلیقہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہنے لگا کہ آتا ہے کچھا بتا کہ سونے کا صلیقہ یہ ہے کہ بس رات کو سونے سے پہلے اہلے بیک پر دروت بھیجیا جائے سیڈی کروٹ پر سویا جائے وہ ساری کی ساری باتیں جو ہم مصطاببات کے اندر پڑھتے ہیں بھولون پھر جواب دیتا ہے کہ جسے سونے کا صلیقہ نہیں آتا اس سے کیا بات کرنا پھر آگے بڑھا پھر یہ پیچھے پیچھا ہے اور آگا پھر قدموں میں بڑھ کر کہنے لگا کہ اب تو اسے بات کیجئے کہ چاہ یہ بتا بات کرنے کا صلیقہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ آتا ہے بالکل آتا ہے کہ کیسے بات کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس میں انٹرس لیتے ہیں وہ بات کرتا ہوں اچھا بیرل شاید خطیب ہوگا کوئی لوگوں کے انٹرس کی باتیں کر رہا ہوگا تو بیرل جب خطیب کو واوا ملتی ہے تو پھر وہی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن بیرل اہلِ بیت کے چاہنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ واوا کس بات پہ ہو رہی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے واہ کس بات پہ مل رہی ہے وہاں سے جواب کس بات پہ آ رہا ہے کہ تم نے ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی اہلِ بیت علیہ السلام جو ہم سے چاہتے ہیں وہ بات کی 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 نہیں کی یہ ساری باتیں کرنے لگا بولو نے آخر میں پھر کہا اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس سے کیا بات کرنا اب ایک مرتبہ قدموں میں پڑ گیا کہنے لگا میری رہنمائی فرما دے اتنی باتیں میں نے کی غلط ہی کہاں پر ہے بولو نے کہا تو نے جتنی باتیں کی وہ سب بات کے مرحلے ہیں سب سے پہلے مرحلے پر رسک رسک حلال ہونا چاہیے کہانے کا طریقہ تو بات کی بات ہے رسک حلال ہوگا تب وہ اپنے اثرات دکھائے گا تو جو سونے کی بات کر رہا ہے سوتے وقت تیرا دل بغض کینے سے پاک ہونا چاہیے سونا جس انداز میں ہو آدمے سونا تیرا دل بغض کینے سے پاک ہونا چاہیے بات کرنے کی جو تُو بات کر رہا ہے تیرے نیت خالص ہونی چاہیے لوگوں کے فائدے کے لئے بات نہیں کرنی نیت میں خلوص ہونا چاہیے تب جا کر اس کمال کو حاصل کر پائے گا یہ بحلول کا طریقہ کار تھا اہلِ بیت کے طرح سے متمسک تھا ابو طالب اس دور میں کہ جب اسلام نہیں آیا سارے کے سارے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو رسک حلال کی اہمیت کتنی زیادہ اور دوسری بات جانتے ہیں کہ یہ ازدہ آیا ہے تو ہٹے گا اسی طریقے سے لوگوں نے مال جمع کر دیا ازدہ نہیں ہٹنے لگا لوگ حران ہوئے کہنے لگ ابو طالب ازدہ نہیں ہٹا ابو طالب نے ازدہے کی طرف دیکھا ازدہہ آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا ازدہے کو اٹھا کر چلا گیا میں کہوں گا یہ ابو طالب کی ایمان کی وہ کیفیت تھی کہ فقط نظریں تھی کہ جس نے ایک ازدہے کو دور کر دیا کل ابو طالب کی اولاد آ کر ازدہے کے دو ٹکڑے کرنے والی ہیں کل ابو طالب کی اولاد آ کر اس پاکیسی کے میار کو دینے والی ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے اور حدیثوں کی جملے ہیں کسرت کے ساتھ روایتیں کسرت سے بڑی پڑی ہیں وہ روایتیں آپ نے بڑی سنی ہوگی کہ مولا گینان جب جھولے میں تھے ازدہے کے دو ٹکڑے کر دیئے لوگ بھاگتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس آئے یا رسول اللہ علی نے دو ٹکڑے کر دیئے اس ازدہے کی خصوصیت کیا تھی اس ازدہے کا نام تھا میار الولد میار الولد یعنی اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا تھا کہ بچہ صحیح ہے غلط علی نے آ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے لوگوں کی پریشانی یہ نہیں تھی کہ علی نے دو ٹکڑے کیے لوگوں کی پریشانی یہ تھی کہ اب فیصلہ کیسے ہوگا لوگوں کی پریشانی یہ تھی کہ اب فیصلہ کیسے ہوگا رسول اللہ کے پاس آئے یا رسول اللہ علی نے دو ٹکڑے کر دیئے رسول اللہ نے کہا کہ وہ جو میار تھا ناقص میار تھا علی نے کامل میار دے دیا اور پھر روایتوں کے جپلے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انسانی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو محبتِ علی ابن عبی طالب کے ترازوں پر دولو اگر وہ مو موڑ لیں تو سمجھ لینا بہتیارہ خرابی ہے اور اگر وہ محبت سے ہنہنانے لگے چہروں پر مسکراہت آ جائے جنہیں ذکرِ حسین سن کر خوشی محسوس ہونے لگے جن کے چہروں پر علی کے نام سے مسکراہت آنے لگے تو سمجھ جانا کہ واقعا یہ صحیح و سالم ہے حدیث تورانی ہے رسول اللہ نے پھر کہا یا لی تجھ سے بوز وہی رکھے گا جس کے لطفے میں خرابی ہوگی اور کئی ساری ایسی باتیں جو روایتوں کے اندر موجود ہیں شاعر کہتا ہے دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے کربلا لکھنے کے معنی ہے کہ سب لکھا ہے کربلا لکھنے کے معنی ہے کہ سب لکھا ہے اور یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نصب لکھا ہے تو یہ وہ ذکر علی ہے جو انسان کے خون کا پتہ دے دیا کرتا ہے انسان کی فطرت کا پتہ دے دیا کرتا ہے تو یہ سیرت عیمہ اہل بیت کے اندر جو پاکیزگی نظر آ رہی ہے یہ پاکیزگی اس کیفیت کے بعد نہیں ہے جو خدا نے درجہ دیا اس سے پہلے بھی موجود ہے ابو طالب کے کردار میں بھی موجود ہے عبد المطلب کے کردار میں بھی موجود ہے تاریخ اٹھا کر دیکھئے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خداوند عالم نے دین کا حصہ ان شخصیتوں کی سیرت کو لے کر بنایا انسانی دیت آج اگر انسانی دیت ہے سو اوٹ ہے یہ سو اوٹ کی دیت کہاں سے تیہ ہوئی یہ سو اوٹ کی دیت تیہ ہو رہی ہے جناب عبد المطلب کی سنت سے سو اوٹ کیوئیک ہے ایک میخواد دورد بارد محمد وآلی محمد اللہمہ سالی علیہ و محمد وآلی محمد اللہمہ سالی علیہ و محمد وآلی محمد تو کئی ساری ایسی سنتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اسلام کا حصہ بنائی ان شخصیتوں کے کردار سے خان کعبہ کی تواف کے سانچکر یہ بھی انہی ہستیوں کی سنت تھی جا کے زیارت پڑے خدا تعالیٰ تمام مومنین کو مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائیں جنت المالہ کا قبرستان ہے کہ جہاں پر یہ ہستیاں مطفون ہیں جناب ابو طالب و جناب عبد المطلب وہاں پر ان کی زیارت کو پڑھیں جملے ہیں کہ اے وہ جس نے خان کعبہ کا تواف کیا ابھی اسلام نہیں آیا پھر جملے کو سن لیے ابھی اسلام نہیں آیا لیکن تواف کیا وَجَعَلَهُ سَمْعَتَ عَشْفَاتِ اسے سانچکر قرار دیا پروردگارِ عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب حج کے احکامات ہوئے تواف کے سانچکر قرار دے دئیے گئے یہ سنت تھی ان ہستیوں کی جو پاکیزہ ہستیاں تھی اور یہی وہ پاکیزگی ہے جو علیہمت علیہ السلام اپنے چانے والوں میں دیکھنا چاہتے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کا رب کیا چاہتا ہے مولا کائنات کے اجداد نے پیغام تو دے دیا کہ کتنی پاکیزگی چاہیے اتنی پاکیزگی کہ تم رزق حلال کو لے کر آگے بڑھو خانِ کعبہ کی تعمیر کرنے گئے ہو رزق حلال کو لے کر آگے بڑھو اور فخر تمہیں کس بات پر ہونا چاہیے مال کے اوپر ہونا چاہیے یا خداوندہ عالم کے ساتھ رابطے پر ہونا چاہیے عامر شاہبی نام کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے مولا کائنات سے تین جملے سنے اور یہ تین جملے مناجات کے تھے تین جملے حکمت کے تھے اگر انسان ان تین جملوں کو صحیح انداز میں سمجھ لے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی یہ علی ابن عبی طالب ہے جس کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے خدا کی نگاہ میں جس کا مقام خداوندہ عالم نے اتنا بلند قرار دیا ہے کہ لوگ گمراہی کے اندر جانا شروع ہو گئے لوگوں نے علی کے مقام کو دیکھا سمجھ نہیں پائے لوگوں نے علی کے مقام کو دیکھا سمجھ نہیں پائے اگر سمجھ جاتے تو کم سے کم یہ ضرور سوچتے کہ علی نے جس کو سجدہ کیا وہ کون تھا سمجھ جاتے ہیں کہ علی اگر مسجدِ کوفہ میں گیا تھا ضربت کہاں لگی تھی مسجدِ کوفہ میں سجدے کے عالم میں ضربت لگی تھی تو علی کس کو سجدہ کر رہا تھا علی کو دیکھا ہے علی کی کرامتوں کو دیکھا ہے لیکن علی کے اصل مقام کو سمجھ نہیں پائے وہی مولا اگر اپنا تعارف کرواتا ہے آمیر شعبی کو کچھ جملے کہتا ہے مناجات کے اور کیا کمال کے جملے ہیں امام فرماتے ہیں الہی کفہ بھی عزت اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میری عزت کے لیے یعنی علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں پھر فرماتے ہیں الہی کفہ بھی فخر اے پروردگار میرے فخر کے لیے کافی ہے ان تکون لی ربن کہ تُو میرا پروردگار ہے یعنی علی کی عزت اس میں ہے کہ علی خدا کا بندہ ہے اور علی کا فخر اس میں ہے کہ اے پروردگار تُو علی کا رب ہے اور پھر اس کے والے امام کیا فرماتے ہیں جو ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے الہی انت کما احب تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں اے پروردگار تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فَجْعَلْنِي كَمَا تُوْحِبْ مُجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہوں کہنے کو تو فقط تین مناجات کے جملے ہیں مولای کائنات کے لیکن حقیقت میں اگر انسان ان جملوں پر غور کرنا چاہے تو مولای کائنات نے در حقیقت عزت کا میار بھی بنا دیا فخر کا میار بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو خدا جیسا چاہتا ہے ویسا بننا ہے علی جیسا اس چیز کا تقاضہ کر رہا اور واقعا انسان اپنے اور خدا کے ایک مرتبہ رابطے کو چیک کرے میں کہتا ہوں یہ دعائیں جو اہلِ بید علیہ السلام سے منصوب ہیں ہر دعا کے اپنے اپنے مقامات ہیں دعائی ندبہ کا تذکرہ میں نے پہلی گفتگو میں کیا مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں نے جا کر دعائی ندبہ کو کھول کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی فضائلِ مولای کائنات دعائی ندبہ کے اندر جو موجود ہیں جس انداز میں موجود ہیں بہترین فضائل ہیں جو رسول اللہ کی زبانی مولای کائنات کے فضائل ہیں اور اس کے بعد جس دعا کا تذکرہ ابھی کر رہا ہوں یہ دعا ابھی کچھ عرصہ پہلے گزری شاید بہت سارے لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہو اس دعا کے ایک عجیب اسلوب ہے عجیب طریقہ کار ہے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی جا کر پڑھئے دیکھئے اس دعا کے اندر امام کس انداز میں خدا سے کلام کر رہے ہیں ایک پرحلہ ایسا آتا ہے دعا کے اندر تقریباً درمیان میں کہ جس میں امام خدا اور اپنے بارے میں بات کرتے ہیں اے خدا تو کیسا ہے اور میں کیسا ہوں بہت بہتر ہی حصہ ہے دعا کا امام فرماتے ہیں انت اللذی منطئا انت اللذی عنعمتا انت اللذی احسنتا انت اللذی صورتا اے پر وغی تکار تو وہ ہے جس نے plumbing ہے اے خدا تو وہ ہے جس نےотрے مجھ پر نعمتیں برسائیں اے خدا تو وہ ہے جس نے مجھے جمال بخشا اے خدا تو وہ ہے جس نے تصویریں بنائیں اور تصویریں بھی ایسی بنائیں کہ ہر فرد کی الگ الگ تصویر تھی اے پر وغی تکار تو وہ ہے جس نے نعمتیں دی اور مسلسل دیتا چلا گیا ایک لمبی چوڑی فیرس امام علیہ السلام میں اس طرح سے گنوائی اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو خطاکار ہوں میں وہ ہوں جس نے غلطیاں کی میں وہ ہوں جو غفلت کے اندر پڑا رہا میں وہ ہوں جس نے جانبو اس کے تیری نافرمانی کی یعنی واقعا اپنی کردار کو اپنے مقام کو خداوندہ عالم کے سامنے دیکھے کہاں پر کھڑا ہے یعنی معرفت پروردگار کو اگر حاصل کرنا ہے تو انسان سوچے کہ پروردگار عالم میں کتنی سطر پوشی کی ہے اگر واقعا خود اس دعا کے جملے ہیں کہ اے پروردگار تو انہیں میرے عیبو کو ایسا ڈھاپا ہے کہ اگر تو انہیں کھول دیتا تو نہیں معلوم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ تو ہے جس نے چھپا کر رکھا ہے اور مجھ سے بہترین سلوک کیا ہے اگر لوگوں کو میرے بارے میں پتا چل جاتا تو نہیں معلوم لوگ میرے بارے میں کیا سلوک کرتے ہیں یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اور واقعا انسان امام علیہ السلام کے کلمات سے سیکھے کہ پروردگار عالم کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے جب امام یہ جملے فرما رہے ہیں تو خود انسان کی کیفیت کیا ہے آمیر شعبی مولا کائنات کی مناجات کے جملے پیش کرتا ہے الہی کفا بی عزت اے پروردگار میری عزت کے لئے کافی ہے کہ تُو میرا میں تیرا بندہ ہوں میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے پھر اس کے بعد آمیر شعبی کہتا ہے کہ مولا نے حکمت کے کچھ جملے بھی بیان فرمائے وہی دو تین جملے آپ کی خدمت میں حدیہ کرو اور آج آپ کی زہبتوں کو تمام کرو کہ امام نے حکمت کے کیا جملے ارشاد فرمائے وہ علی کہ جس کے نام کے اندر خداوندہ عالم نے تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو نرم کر دیا کرتا ہے اور یہ جملے میرے نہیں ہے کتاب موجزات آل محمد کی روایت ہے مشارخ الانوار کی بھی کہ امار یاسد بڑا مشہور و معروف نام ہے مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر مولا کی خدمت میں اس کرنے لگے مولا بڑی تکلیف کے عالم میں ہو پریشانی کے عالم میں ہو مشکل کے عالم میں ہو کوئی حل نہیں ہے امام نے کہا اچھا ایک کام کرو پتھر کو اٹھاؤ اپنے ہاتھ میں اممار نے پتھر کو اٹھایا امام نے کہا اس پر یا علی کہو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اس پر یا علی کہہ کر دیکھو کیا ہوتا ہے اممار نے جب یا علی کہا وہ پتھر کا ٹپڑا سونے میں تبدیل ہو گیا یہ نام علی کی تاثیر ہے لیکن یاد رکھئے اس کے لیے عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم باتوں کی حد تک تو مانتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہہ کے چلے گئے عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ جب بارش کی دعا کرو تو چھتری ساتھ ہو یعنی خدا پر اتنا یقین ہو ایک مثال پڑی تھی کہیں میں نے کہ سب بارش کی دعا مانگنے کے لئے جا رہے تھے ایک بچہ ایسا تھا جو چھتری لے کر چل رہا تھا تو اسے پوچھا کہتے ہیں تیرے ہاتھ پہ چھتری کہا بارش کی دعا مانگ رہے ہیں بارش ہو گئی تو باقیوں کے پاس تو چھتری بھی نہیں تھی تو اتنا یقین تو ہو اہلِ بیت علیہ السلام کے نام پر یعنی ہم کہتے تو ہیں مولا اے کائنات کے نام سے بیڑا پار ہو جائے گا لیکن دل میں وہ بس کچھ وسوسیں موجود ہوتے ہیں کہ نہیں ہوا تو اور یہی نہ ہوا یہ مشکل کر دیتا ہے عمار یاسر موجود ہیں مولا اے کائنات نے کہا پتھر کو اٹھا پتھر کو اٹھایا کہا یا علی کہتے یا علی کہا پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا امام نے کہا جتنی ضرورت ہے اتنا لے لے باقی چھوڑ دیں عمار کہنے لگے مولا اس کے ٹکڑے کیسے کروں مولا اس کے ٹکڑے کیسے کروں اور امام کا جواب یہ ہے کہ جس نام سے پتھر سونہ بن سکتا ہے اس نام سے ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے جس نام سے پتھر سونہ بن سکتا ہے اس نام سے پتھر ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے پھر یا علی کہا اپنی ضرورت کے لے لیا پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ امام یاد رکھو بروردگار عالم نے دعوت کے لیے لوہے کو نرم میرے نام کے ذریعے سے کیا پڑھتے ہیں نا رمضان کی دعاؤں کے اندر آخری جسراتوں کے اندر دعا ہے اس میں آخری ایک حصہ ہے کہ دعوت کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے کرنے والا خدا تھا لیکن نام علی کی برکت سے تو یہ وہ علی ہے جس کی نام کی برکتیں اتنے زیادہ ہیں حکمت کے باپ جب تعلیم دینے پر آتا ہے تو کیا تعلیم دیتا ہے آمیر شعبی کہتا ہے بس تین باتیں ہیں مختصر سی آمیر شعبی کہتا ہے کہ امام نے مناجات کے تین کلمیں دیئے حکمت کے تین کلمیں دیئے اور اس میں پہلا کلمہ یہ تھا کہ سب سے پہلے مرحلے پر یہ جان لو کہ تمہاری ویلیو تمہارا ہنر ہے تمہاری قیمت تمہارا ہنر ہے یعنی انسان کی ویلیوز کی اخلاقیات کی وجہ سے ہیں انسان کی ویلیوز کے کردار کی وجہ سے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ امیر خاندان کے اندر پیدا ہوا نہ اس وجہ سے کہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تمہاری ویلیو تمہارے اخلاق کی وجہ سے ہے تمہارے ہنر کی وجہ سے ہے اور پھر امام دوسرا جملہ فرماتے ہیں حکمت کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ جلد ہی اپنی قدر کو پہچان لو بنا حلاق ہو جاؤ گی انسان حلاقت میں اسی وقت پڑتا ہے کہ جب اپنے لئے اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھنے لگتا ہے اور ایسٹیمنٹ کرنے لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں امام فرماتے ہیں اپنی اوقات کو پہچانو اپنی ویلیو کو پہچانو اور ہر انسان اپنی اصل منزلت کو تو جانتا ہے یہ بات تو بیکار ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے پتا نہیں کہ میری ویلیو کیا ہے ہر انسان کو پتا اس کی ویلیو کیا ہے اس کا مقام کیا ہے وہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے امام فرماتے ہیں چونکہ تم اپنے مقام کو نہیں پہچانتے ہو اس وجہ سے حلاقت میں پڑ جاتے ہو اپنے مقام کو پہچان لوگے تو حلاقت میں پڑنے سے بچ جاؤ گے اور انسان اپنے ہنر کو مضبوط کرے تک کہ اپنی ویلیو اپنے مقام کو بنائے اور پھر آمیر شاہ بھی کہتا ہے امام فرماتے ہیں تیسرا جملہ کہ تم اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہو اپنی زبان کو اگر اچھا رکھو گے تو اچھا مقام ملے گا اور اگر تمہاری زبان خراب رہی تو تمہارا مقام گر جائے گا یاد رکھئے کہ یہ زبان انسان کی بڑی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ کرکی گفتگو میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ زبان انسان کی بڑی امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے لقوان حکیم سے جب کہا گیا تھا کہ جسم کا سب سے بہترین حصہ کونسا ہے انہوں نے زبان لاکر دکھا دی تھی جانور کی جسم میں کہ بتاؤ کونسا بہترین حصہ ہے زبان لاکر دکھا دی کہ بتاؤ بہترین حصہ کونسا ہے پھر زبان لاکر دکھا دی تو لوگوں نے کہا بہترین بھی زبان ہے بہترین بھی زبان ہے تو کہا اگر اچھی استعمال ہوگی تو بہترین ہے بری استعمال ہوگی تو اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے اور واقعا انسان کی زبان بہت سارے لوگوں کو کمالات پر پہنچا دیا کرتی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ فقط اپنی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے اوپر گئے ہوئے اور اخلاقیات کے اندر سب سے پہلا کام زبان کا ہے اپنی زبان کو انسان قابو میں رکھے ورنہ اگر زبان آپے سے باہر ہو گئی تو پھر اسے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا مولای کائنات فرماتے ہیں کہ درندے کی مانک ہے یہ درندہ اگر قابو میں نہ رکھا تو تمہیں سب سے پہلے نقصان پہنچائے گا دوسروں کو تو بعد میں پہنچائے گا تمہیں سب سے پہلے نقصان پہنچائے گا مولای کائنات فرماتے ہیں حکمت کے باپ کے اندر عامر شعبی کو کہ تم سب اپنی زبان کی پیچھے پوشیدہ ہو اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھو اپنی زبان کے ذریعے سے آگے پڑھو اور اس زبان کا سب سے پہتر اور سب سے اچھا استعمال کیا ہے کہ اپنی زبان کو ذکر علی ابن عبی طالب کے اندر مشغول لکھیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے اندر مشغول لکھیں مدھے اہل بیت کے اندر مشغول لکھیں اپنے بچوں کو سکھائیے کہ ذکرِ کربلا مسلسل کرتے رہیں کربلا کے شہیدوں کی یاد مسلسل کرتے رہیں تب جا کر اس زبان کی پاکیزی کا حقہ دا ہوگا ازان اگرامی آج روایتوں کے اعتبار سے اور دستور کے اعتبار سے جو مسائب پڑھے جاتے ہیں کہ اہل بیت کا قافلہ مدینہ سے نکل کر کربلا میں والد ہوا ہے اور کربلا میں اس انداز میں پہنچا کہ وہ سرزمین ہے کہ جو کسی نبی کے لئے باعث اعمد نہ رہی کونسی سرزمین ہے کربلا کی سرزمین ہے سفین سے واپسی پر میرا مولا کربلا کے طریق پہنچا روایتوں نے لکھا ایک مرتبہ زمین کے اوپر بیٹھ گئے کائنات کا مشکل کشا زمین پر بیٹھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر ایک جملہ کہتا ہے محلن محلن یا عبا عبداللہ محلن محلن یا عبا عبداللہ اے حسین خدا تجھے سبر عطا کرے آہستہ آہستہ کربلا کی سرزمین ہے جو کسی نبی کے لیے باعثے اب نہ رہی روایتوں نے لکھا کہ آدم یہاں سے گزرے تو آدم کو بھی تکلیف پہنچی ابراہیم یہاں سے گزرے اپنی سواری سے گر پڑے موسیٰ یہاں سے گزرے پہروں کا جوتا ٹوٹ گیا اسمائیر یہاں سے گزرے سواریوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا پھر کہوں گا ابراہیم آپ تو فقط سواری سے گرے ہیں زمین پر تو پہنچے ہیں زہرہ کا لال جب اس زمین پر گرے گا تو تیروں پر معلق ہوگا میں کہوں گا اسمائیر سواری نے فقط پانی نہیں پیا لیکن زندہ تو بچی ہے جانور باقی تو بچے ہیں لیکن کربلا میں زہرہ کا حرابہ اگر اس انداز میں شہید کر دیا جائے گا کہ تین دن کا بھوکا ہو پیاسا ہوگا اور پانی بھی نہیں موجود ہوگا عزیز و روایتوں نے لکھا کہ کافلہ جب کربلا کے قریب پہنچا ہے تو دو مقامات ایسے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جہاں پر سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا حسین کی سواری آگے بڑھنے سے انکار کر رہی ہے ایک وہ مقام تھا جو آشور کے دن پیش آیا کہ جب حسین بقتل میں جانا چاہتے ہیں اور سواری سر جھکا گر کھڑی ہے زبانے میں زبانی سے شاید ہی کہنا چاہتی ہے آقا میں تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن سکینہ پہروں سے لپٹی ہوئی ہے اور دوسرا یہ مقام ہے کہ جہاں پر سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے ایک مرتبہ آباز کو حکم دیا آباز جاؤ معلوم کرو یہ کون سا قریہ ہے یہ کون سا قریہ ہے کہ جہاں پر آ کر بی بیوں کو محشت محسوس ہو رہی ہے بی بیوں کو کمرہ ہٹ محسوس ہو رہی ہے آباز نے جا کر معلوم کیا معلوم ہوا کہ اس خطے کا نام شاتی الفرات ہے کہا کسی بزر سے پوچھو اس کا کوئی اور نام بھی ہے ایک بوڑھا جو بہت بوڑھا تھا اسے بلایا گیا اور کہا گیا بتاؤ اس علاقی کا نام کیا ہے اس نے کہا اس علاقی کو غازریہ کہتے ایک مولا نے کہا بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے کہ نہیں کہا مولا اسے شت الفرات بھی کہتے کہا بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے کہ نہیں کہا مولا اسے نئے نوا بھی کہتے میری ماں بھی کہا اچھا بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے کہ نہیں ہے کہنے لگا مولا میں نے فقط اتنا سنا ہے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر کوئی نبی بائے سے امن نہ رہا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں حسین نے کربو بلا کا نام سنا ایک مرتبہ آباز سے کہا باز یہی پر خیمے لگے گے یہی پر ہمارا خون بھایا جائے گا یہی پر ہمارے بچے زبا ہوں گے ایک مرتبہ جب خیمے لگانے کا حکم دیا گیا روایتوں نے لکھا کہ زینب بڑی بیچین تھی حسین کو خبر دی گئی کہ زینب بڑی بیچین ہے بہن کی خدمت میں آئے بہن سے پوچھا کیا پریشانی ہے کہا بھائیہ میں سے تو کوئی پریشانی نہیں لیکن جب سے اس مقام پر آئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز کانوں میں آ رہی ہے میں کہوں گا بی بی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی یہ کوئی اور نہیں ہے ماں فاطمہ تو زہرہ ہے جو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی ہے اور حسین کی مسلمیت پر گریہ کر رہی ہے روایتوں نے لکھا کہ حسین نے جب وہاں پر خیمے لگائے ایک مرتبہ معلوم کیا کہ زمین کن لوگوں کی ہے ان لوگوں کو بنایا زمین کی خریداری کی فقط دو شکتیں رکھی اور دو شکتیں کیا رکھی کہ دیکھو جب کبھی کوئی یہاں پر آئے اور آ کر مہمان بنے اسے تین دن تک مہمان بنا لینا اور تین دن تک مہمان بنا کر اس کا احترام کرنا مالا کو کتنا خیال ہے اپنے چاہنے والوں کا کہ کہہ رہے تین دن تک مہمان بنانا اور پھر روایتوں نے لکھا کہ حسین نے دوسری وسیعت کی کہ دیکھو جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا روایتوں نے لکھا کہ بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر میرے مولا نے خاص وسیعت کی اب جب یہ کرولہ پہنچ چکے ہیں بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے دیکھو ہم شہید کر دیے جائے گے جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو آنکے مڑھنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا لیکن پھر روایتوں نے جملہ لکھا کہ مولا نے بنی حسد کی عورتوں کو بھی بلایا بنی حسد کی عورتوں کو بلا کر میرے مولا نے کہا دیکھو شاید تمہارے مرد گھمرا جائے تمہارے مرد ڈر جائے ارے تم برات کے کنارے پانی مرنے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنہ دینا عورتوں کے بعد میرے مولا نے بچوں کو بلایا ارے نیکو تمہارے باب آب شاید در جائے لیکن تم برات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا اپنے دردے ہاتھوں میں کچھ بٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں کے اوپر ڈال دینا میں کہوں کہ مولا اتنی پرواہ کی جا رہی ہے اتنا خیال کیا جا رہا ہے بکر آئے میرے مولا کی مظلومیت کہ شام غریبہ کے بعد لاشیں پڑے رہے ارے مانا محرم کو میرا مولا سید سچان اعجاز امام صلح کر دہن کرواتا ہے کہ یہ میرے مانا کا لاشا ہے ارے ایسی ادفت کا دل الا لعنت اللہ عن القوم الظالمین وسا يعلم اللذین ظلم آل محمد لیمون قلمی انقلمون بار اللہ حت و جواست محمد و علم حب ہمارے استوسرکہ بارکہ قبول فرما ہمارے تمام گناہن کبیر اور شبیرہ کی مغفرم فرما نعمات بروردگار کی معرفت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاع فرما ارسل حلال کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم سب کو توفیقنا فرمائیں نمانِ کمام کے لئول میں تعجیل فرمائیں امام کے عوان و انسار میں شمار فرمائیں ربنا تقبل منا انکا تستمیع العلیم و تلعینا انکا تتوال رحیم ماتم حسین یا حسین یا حسین